حضرت سکی سائن خیال اللہ بادشاہ درازی صوفی قادری کلندر رحمت اللہ علیہ امون پر شریف لاہو آپ سرکار نے ساری زندگی اپنے مرشد پاک سر تاج لجبال حضرت بابا رازی سائن سرکار درازی صوفی قادری کلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت صحبت تربیت طریقت ریاضت میں وقف کر دی اور عشق حقیقی کی منازل اپنے مرشد کی زیر نگرانی پروان چڑھی آپ سرکار سائن خیال اللہ بادشاہ درازی صاحب نے بہت ہی چھوٹی عمر میں ہی معرفت اور تصوف کی بھی منزل تے کر لی تھی آپ سرکار بابا رازی سائن کے توصل سے شجرہ پاک فیض فاروقی سے جا ملتا ہے آپ کی پیر مغان شہنشاہ عشق حضرت سچل سرمس رمطلالہ سچل سانی سخی سائن سے جا ملتا ہے آپ سرکار حضرت سخی سائن خیال اللہ بادشاہ درازی صاحب تقریباً سولہ سال کی عمر میں سندھ چک شہباز سے لاہور اپنے مرشد پاک بابا رازی سائن سرکار درازی رمطلالہ کے پاس تشریف لے آئے تھے اور ساری عمر اپنے مرشد کی خدمت میں گزار دی آپ کے عشق کی انتہا یہ ہے کہ آپ کا مزار بھی بابا رازی سائن سرکار کی نگری کے جوہ میں موجود ہے امنپر شریف لاہور میں واقع ہے آپ سرمس درویش فقیر ہوئے ہیں آپ سرکار بابا رازی سائن سرکار درازی صوفی قادری کلندر رمطلالہ کے تمام تصنیفات کے کاتب ہیں اور تمام کتب کو ترتیب دی آپ سرکار کی کتب کے نام حالِ عشق اسم ذات جسم فقیر فرحت الفقر دیوانِ دردِ عشق پیچانِ حق راز الحقیقت راز الحقیقت جو کہ سائن خیال اللہ باشا درازی صاحب کی لائبریری میں موجود ہے شایع نہیں ہوئی ہے ان سب کتب کی ترتیب آپ جناب سخی سائن خیال اللہ باشا درازی صوفی قادری کلندر رمطلالہ نے فرمائی اور اس کی لفظ با لفظ حفاظت بھی آپ نے اپنے مرشد کے مشن منشور کو محفوظ رکھا جو کہ لاہور میں سچل سائن کی فکر سوچ اور خیال کو لاہور کی عوام الناس کو مستفید ہو رہا ہے آج کے اس آخری زمانے میں فناف اللہ فنافی مرشد فقیر درویش کہاں نصیب ہوتا ہے آپ کا کلام انسانیت واحد الواجد خود کی نفی اور خدا کی رضا میں راضی ہونا ہے اس کے بغیر فقیر کا گزارہ بھی نہیں ماں سوال اللہ فقیر کسی کو دوست رشتہ دار نہیں رکھتا سچا طالب ہی اللہ مرشد کے قریب اور جانی جان ہوتا ہے فقیر اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر باطن ایک ہو آپ سرکار بابا راضی سائن سرکار بھی تارک الدنیا فنافی مرشد اور فناف اللہ ہوئے ہیں اور آپ سرکار سائن خیال اللہ باشا سرکار بھی بابا راضی سائن سرکار کے نقشہ قدم پر اپنی زندگی بزر کی آپ بھی فنافی مرشد اور فناف اللہ تارک الدنیا درویش ہوئے ہیں اور آپ اب زیر سایہ مرشد کی درگاہ کے پاس آخری آرام فرما رہے ہیں آپ کا روزہ میرے پردادہ مرشد راضی سائن سرکار کے روزہ کے قریب ہے موجود ہے امن پر لاہور شریف